گوڈ ماننگ بہت بہت سواگت استقبال آپ سب ہی کا پروگرام سلام جے کے میں ماذرت آج پانچ منٹ تاخیر سے پروگرام شروع ہو رہا ہے کچھ تقنیقی خرابی کی وجہ سے پانچ منٹ لیٹ ہوا ہے لیکن پروگرام تیف فارمیٹ کی مطابق شروع ہوگا اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ٹیلویجن سکرین پر دیکھنے کے علاوہ دیگر پلیٹ فارمز پر بھی آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اپنی آرہ سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور آج مارچ کی نو تاریخ ہے اور جس طرح سے ہم فارمیٹ کے مطابق شروعات ہسٹری آف دے دے سے کریں گے آج بھی شروعات فٹا فٹ سے کرتے ہیں ہسٹری آف دے دے کے ساتھ ہی اور اس کے بعد سیدھا خبروں کی طرف چلیں گے قومی بن لقوابی سطح کی کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے اور مقامی سطح پر انتظامیں کی کچھ فیصلے کچھ بڑی ڈیولپمنٹس آج ہونی ہیں اس پر بھی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے بات آج کے دن کی نو تاریخ مارچ کی ہے ہسٹری آف دے دے میں خاص کیا ہے بتائیں گے میرے ساتھ ہی گوھر کچھ ہے بہت شکریہ سپرشیتو پروگرام کی شروعات آئی فارمیٹ کے مطابق تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے آج نو مارچ ہے اور آج ملکی اور عالمی سطح پر کیا کچھ ہوا ہے چند معلومات ہیں واقعات ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں راجی کے دن یعنی کی نو مارچ انیس سو سولہ میں جرمنی نے پردگال کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہے وہ آجی کا دن تھا اور آجی کے دن سال انیس سو اٹھارہ میں روسی بلشیوک پارٹی کومنشت پارٹی بنی ہے اور آجی کے دن نو مارچ سال انیس سو کیاون میں مشہور طبلہ نواز استاد زاکر حسین کی پیداش ہوئی ہے اور آجی کے دن سال انیس سو اکسٹھ میں انسانی ڈمی کے ساتھ روسی خلائی جہاز سپوتنک ناؤ کا کامیاب تجربہ ہوا ہے اور آجی کے دن نو مارچ سال انیس سو سٹھ سٹھ میں انیس سو چھہتھر میں جرمنی کے شہر کولین میں کیبل کار خادثے میں بیالی سفرات کی موت ہوئی ہے اور آجی کے دن سال انیس سو نینیانوے میں راوری دیوی نے دوسری بار بیہار کے وزریالہ کی خاصیت سے خلق لیا اور آجی کے دن سال انیس سو پینتیس میں ایڈولف ہٹلر نے نئی فضائی فوج بنانے کا اعلان کیا ہے اور آجی کے دن نو مارچ سال دوہزار ساتھ میں پاکستان کی عدالت عزمہ نے پرویز مشرف کو موتل کر کے گھر میں نظر بند کر دیا سپریم کورٹ جو پاکستان کی وہاں کے چیف جسٹس نے پرویز مشرف کو موتل کر کے گھر میں نظر بند کرنے کے اقامات سادر کی ہیں تو ناظرین یہ تھی تاریخ میں آج کے دن کے حوالے سے آنے کے نو مارچ کو ملکی اور عالمی سطح پر کیا کچھ ہوا چند اہم علمات تھی واقعات تھے جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی ہیں اب خبروں کی شروعات ہوگی اور خبروں کی شروعات کریں گے آسف رشیل چلی شروعات خبروں کی کرتے ہیں اور بن لقوامی صدح کی خبر کے ساتھ لیکن جمع کشمیر کا ذکر ایک بار پھر ہوا ہے اور تذکرہ چڑھا ہے اس بار یونائٹیڈ نیشنز کے اندر اس مقام پر جہاں پاکستان نے کئی برتبہ جمع کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور پانچ اگز دوہزار انیس کے فیصلے کا بھی حوالہ دیتے ہوئے گہر اخلاقی گہر آئینی اس فیصلے کو ضرور کرا دیا لیکن جواب بھارت کی طرف سے بھی دیا گیا اور شروعات اس خبر کے ساتھ کہ یون کے اندر جو حل چل گزشتہ بارہ گھنٹو کے دوران ہوئی ہے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزارت خارجہ کی جو انڈر سیکرٹری ہیں انہوں نے یونائٹیڈ نیشنز کے اندر پاکستان کا جواب دیا ہے اور جواب اس وقت سامنے آیا جب پاکستان کی طرف سے سال دوہزار انیس میں پانچ اگز کے فیصلے سمیت جمع کشمیر اور لڈاک کے حوالے سے اور وادی کشمیر یا جمع کے اندر انسانی حقوق کی پامالیوں کا ذکر کیا تھا لیکن جواب بھارت کی طرف سے دیا گیا کہ جمع کشمیر اور لڈاک بھارت کا اٹوٹ اور اٹل حصہ ہے اور پاکستان جو ہے اس وقت انسانی حقوق کی پامالیوں کا ذمہ دار ہے اس میں کہی طرح کی شیعہ ہزارہ سے لے کر دیگر کمیونٹیز کے خلاف نورڈن پارٹ کے اندر ہو رہے ظلم و ستم پر بھی بھارت کی طرف سے روشنی ڈالی گئی اور کہا گیا کہ پاکستان اس وقت مائنورٹیز کی جو حقوق تھے ان کے بحالی کے لیے یا ان کے تحفوظ کے لیے قدم اٹھانے میں ناکام ثابت ہوا ہے اور وزارت خارجہ کی انڈر سیکرٹری جگپریت کور کی طرف سے جمع کشمیر اور لڈاک کا پورا مرکز کے ذرنظام علاقہ بھارت کا ٹوٹ حصہ ہے یہ جواب دیا گیا اور یونائٹی نیشنز کے اندر جہاں پر جمع کشمیر کا مسئلہ پاکستان کی طرف سے بھی اٹھائے گیا تھا حالانکہ پریس کانفرنس میں بھی جب سوال پوچھا گیا تو اس وقت بھی کہا گیا اور دوسری بڑی بات بھارت کی طرف سے جو الزام آئید کیا گیا وہ یہی کہ افغانستان اور جمع کشمیر میں لڑنے کے لیے ملٹن ٹو کو پاکستان کی جانب سے تربیت دی گئی انہیں ہتھیار دیا گیا اور وزارت خارجہ کے انڈر سیکرٹری جگپریت کور کے مطابق جنہوں نے سب سے پہلے اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے بیان کی ہندوستان کے حقائق کے لحاظ سے گلت اور گیر ضروری حوالہ جات کو مسترد کیا اور ساتھی ساتھ کہا کہ او آئی سی نے اس معاملے پر آج کے وقت میں بھی جانب دارانہ اور حقیقت میں گلت رویہ اپنا کر اپنے ساکھ کھو دی ہے جو بھارت کی طرف سے بیان آیا ہے ساتھی پاکستان انسانی حقوق کے چیمپئن کے طور پر خود کو پیش کر رہا ہے یہ بھارت کے طرف سے کہا گیا ہے لیکن اس کی عالی قیادت نے ماضی میں کھلے عام دہشتگرد گروپ بنانے اور انہیں افغانستان اور جمع کشمیر کے بھارت والے حصے میں جہاں پر لڑنے کے لیے تربیت دینے کا بھی اعتراف پاکستان کے کئی لوگوں کے طرف سے کیا گیا کئی شخصیات نے کیا اس کا حوالہ بھارت کے طرف سے دیا گیا اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ دہشتگردی کے مدد اور حوصلہ افضائی کے لیے اس کی پولیسیاں نہ صرف بھارت بلکہ پورے خطے یا پوری دنیا میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی کے لیے براہراس ذمہ دار ہیں جگپریت کور وزارت خارجہ کے انڈر سیکرٹری پاکستان کو جواب یوئن کے اندر دے رہی تھی چند اہم باتیں جمع کشمیر بلوچستان انسانی حقوق کی پاوالیوں اور لڈاک کے تعلق سے انہیں جو یوئن کے اندر جواب میں کہی ہیں وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچاتے ہیں سب سے پہنچاتے ہیں سب سے پہنچاتے ہیں اور سب سے پہنچاتے ہیں موسیقی 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 صحیح استعمال نہیں ہوتا یعنی جس طرح سے سائنٹیفکلی اس فضلے کو جس طرح سے ختم کیا جانا چاہیے تھا تاکہ ماہولیات کو بھی تحفظ فراہم کیا جا سکے اور ساتھی ساتھ بیماریاں بھی یا وبائی امراض سے بھی لوگوں کو دور رکھا جا سکے لیکن اب انتظامیہ کی جانب سے اس میں آرڈرز بھی جاری کر دیے گئے ہیں اور جمہو کشمیر کے اندر یہ جو میڈیکل ویسٹ کے خلاف لڑائی ہے اس میں انتظامیہ نے ایک فیصلہ لیا ہے اور مونیٹرنگ پ تشکیل دے دیے گئے ہیں سرکار کی جانب سے یونین ٹیٹری کے اندر بائیو میڈیکل ویسٹ بی ایم ڈیو رولز دو ہزار سولہ کی نفاز کی نگرانی ہو اس کے لئے یوٹی لیول کمیٹی جو مختلف مقامات پر کام کریں گی ساتھ ہی یہ بھی سیکریٹری محکمہ سہت میڈیکل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ بطور چیئرمن اس پینل کا حصہ ہوں گے اس کے میمبران میں ڈیریکٹر ایکالوجی ماہولیات اور ریموٹ سینسنگ جمہو کشمیر ہاؤسنگ اور اربن ڈیویلپمنٹ ڈیپارٹمنٹ کے ذمہ داران اس کے نمائندے ایڈیشنل سیکریٹری کے عہدے سے جو نیچے نہیں ہوگا انہیں شامل کیا گیا ہے وہ اس کے نمائندے ہوں گے اس کے علاوہ سیکریٹری جی اینڈ کے پولیشن کنٹرول بورڈ آرڈرز آپ کے سامنے جو سرکار کے طرف سے جاری کر دیا گیا ہے اور میمبر جو اس کے ہیں سیکریٹری جمہو کشمیر پولیشن کنٹرول بورڈ کارڈینیشن اور جو نوڈل ایجنسی کے طور پر جمہو کشمیر پولیشن کنٹرول بورڈ اس پر کام کرے گا ساتھ ہی حکم نامہ جو جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کمیٹی اپنی مدد کے لیے کسی دوسرے ماہر یا ایجنسی کو بھی شریک کرنے کے لیے آزاد ہوگی یعنی اپنے لیول پر وہ مدد لے سکتی ہے اور دو ہفتوں کے اندر ملاقات کی جائے گی جس کے بعد آگے کی حکمت اعملی ترتیب دے کر ریپورٹ بھی تیار کرنی ہوگی پہلی بار اس کے بعد اس مہینے میں یہ ہوگا کہ زلے ستے کی کمیٹیاں بھی جو ہیں اس کی سربراہی متلکہ ڈپٹی کمیشنرز کریں گے یعنی یوٹی لیول کی کمیٹیاں الگ ہیں لیکن ڈسٹرک لیول پر بھی کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں اور میمبران میں پرنسپل گورنمنٹ میڈیکل کالیج یا علاقے کے دیگر جو معروف میڈیکل کالیج ہیں یہاں کے ان ممائندوں کو شامل کرنے کی تیاری کی گئی ہے متلکہ ایس ایس پی کو اس کمیٹی کا حصہ بنایا جائے گا چیف میڈیکل آفیسر ریجنل آفیسر جمہو کشمیر پولیشن کنٹرول بورڈ کی جو ذمہ دار ہوں گے ان کو بھی اس پینل کا حصہ بنایا جائے گا بورڈ کی جانب اس آرڈر میں جو چیزیں کہیں گئی ہیں دوسرا پولیشن کنٹرول بورڈ کارڈینیشن کے طور پر کارڈینیٹر کے طور پر کام کرے گا نوڈل ایجنسی کے طور پر بھی ذمہ داری ہوگی اور کمیٹیاں اپنی مدد کے لیے کسی دوسرے ماہر یا ایجنسی جو شروعات میں ہم نے کہا کہ شریک کرنے کے لیے آزاد ہوں گے ان کی رائے لینے کے لیے ان کی طرف سے کوئی ماہرانہ مشورہ دیا جائے گا اور کمیٹیاں پہلی بار دو ہفتوں کے اندر نہ صرف ملاقات کریں گی پندرہ دن میں ایک بار ایک اجلاس ہوگا ساتھی ساتھ صورتحال بہتر اگر نہیں ہو جاتی تو یہ بھی پتہ کیا جائے گا کہ پندرہ دن کے اندر جو میٹنگ ہوگی یعنی ہر دو ہفتے کے بعد جو ملاقات متلکین کی جانب سے کی جائے گی اس بار ریپورٹ تیار ہوگی اور کیسے جمہ کشمیر کے اندر میڈیکل ویسٹ کے خلاف لڑائی کو آگے جاری رکھا جائے اور جو بائیو میڈیکل ویسٹ ہے وہ پراپر طریقے سے کیسے اس کو ختم کیا جائے کیسے فضلے کو ٹھکانے لگایا جائے اس کے لیے حکمت عملی بنائی جائے گی اور جو بی ایم ڈیو رولز دو ہزار سولہ ہے اس کا نفاز ہو رہا ہے یا نہیں اس کی نگرانی مکمل تو اور پر کی جائے گی یعنی یونین ٹیٹری کے اندر دو ہزار سولہ کی جو بائیو میڈیکل ویسٹ ہے اس کی ایمپلیمنٹیشن کتنی ہو رہی ہے کتنی نہیں یہ ساری چیزیں تہہ تک دیکھی جائیں گی کھنگالی جائیں گی اس کمیٹی کے جانب سے اور بانیٹرنگ پینل یوٹی لیول پر الگ ڈیسٹرک لیول پر الگ طریقے سے کام کریں گی اور پندرہ دنوں کے اندر ملاقات کے بعد ریپورٹس بھی سامنے لائے جائیں گی جس کے بعد آگے کی حکمت عملی عالی حکام تیہ کریں گی اور بائیو میڈیکل ویسٹ کو کیسے مزید اس پر کام ہوگا اس کے لیے یہ پینل سرکار کے سامنے اپنی سفارشات رکھیں گے چلی پروگرم سلام جے کے جاری رہے گا وقت یہاں چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے اس پار کچھ اور بڑی خبریں ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا